مدی پردیش کی رازدھانی بھوپال میں پوجہ کے لیے نرمدہ ندی کا جل بھڑتی سنیتا ہنگوا سیا سنیتا کا بچپن ہوشنگ آباد میں نرمدہ کنارے بیتا لیکن شادی کے بعد وہ اسی کلومیٹر دور بھوپال آ گئی اور کچھ سال بعد نرمدہ ندی کا پانی بھی پائپ لائن کے ذریعے ان کے گھر تک پہنچ گیا نرمدہ پر آستھا رکھنے والے کچھ لوگ پائپ سے گھر تک جل پہنچانے کی پریوزنہ کا پیروت کر رہے ہیں وجہ ہے نرمدہ کے اسدیتو پر آیا سنگٹ میں نے سن دوہجار بارہا میں جو ہمارے نجدی کی سانڈیا گرام سے پپریہ نرمدہ جلیوجنا کے انترگت ایک پائپ لائن لائی جا رہی تھی اس کا بھروت کیا اور یہاں جو کھنندوارہ پانی اپ لپ دپن کر رہے ہیں تو پھر نرمدہ جی کا سو سنکائے کے لیے کر رہے ہیں اس کا ہم نے نرمدہ بھروت کیا مدی پردیش میں وندھ اور ستپڑا پروت سے نکلنے والی نرمدہ 1312 کلومیٹر کا سفردہ کرتی ہے اس دوران ندی 6.5 کروڑ لوگوں کی پیاز پجھاتی ہے یعنی فرانس کی جنسنکھا کے برابر لوگ ندی پر نرمدہ ہیں ندی پر 30 بڑی پریوزناؤں سے 3623 میگا وارٹ پیزلی ملتی ہے اور 36 لاکھ ہیکٹیئر میں سجائی ہوتی ہے لیکن بیٹے کچھ ورشوں میں ندی سے اتنا پانی کھیچا جانے لگا ہے کہ اب نرمدہ مانسون میں بھی دم توڑتی نظر آتی ہے کئی جگہوں پر نرمدہ کے 20 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے گاؤںوں کے بور بھی سوکھ رہے ہیں بوزل اس طرح اتنا نیچے چلا گیا تو کوئے سب پھیل ہیں اب ٹیو بیل پہ آ گئے ہیں تو ٹیو بیل میں بھی یہی سمسیا ہے کہ ٹائم بم کی طرح ٹیو بیل جو ہے ہر سال نیچے پانی کھسکتے جا رہا ہے بور پھیل ہو رہا ہے اب نرمدہ جی کا جہاں سے 20 کلومیٹر دور ہم جمین اپنی تو بہاں پہ نرمدہ جی کا جہاں سے 5 کلومیٹر کا گیپ ہے تو بھاں جا کر بھی پانی کی کمی ہے پچھلے تین سال میں زلے کے پیبریا اور بن کھیڑی کشیتر میں پندرہ سو سے ادھیک بور سوک چکے ہیں اور گرمیوں میں بھوجل اس طرح 25 سے 30 فیر نیچے چلا گیا ہے کسانوں کو میں دوست نہیں دوں گا کسانوں کے سامنے جو بکلپ رکھے گئے کھیتی کے جو حریت کرانتی کے کھیتی کے بکلپ رکھے گئے کہ آپ سنکربیج لگاؤ اور وہ سنکربیج بھی بنائے اس طریقے سے جاتے ہیں کہ اس میں زیادہ پانی لگتا ہے اب علاقے کے کچھ کسان راسینی کھیتی کا نقصان دیکھتے ہوئے جیوی کھیتی اپنا رہے ہیں پرتیق شابین میں سے ایک ہے ہماری شروعات تو پہلے خود کی کھیتی سے ہوئی تھی اور جب ہم نے اس کے فائدے دیکھے باقی لوگوں نے بھی آ کے دیکھا کہ اس میں پروڈکشن بڑھا انوارمنٹ کو نقصان بھی نہیں ہوتا ہے مٹی کی جو گنبتہ ہے وہ بڑھتی ہے سو آس پاس کی کسانوں نے وہ دیکھ کے انہوں نے بھی سٹارٹ کیا آج ہمارے ساتھ دیرسو سے زیادہ کسان جڑے ہوئے ہیں اور دھائی سو ایکر سے زیادہ زمین پر پیداوار ہو رہے ہیں نرمدہ ندی کو سنکٹ میں دیکھ اسے ماں کہنے والی سنیتہ بھی چندت ہیں پانی جس دن آیا اُس دن ہم لوگ کو بہت پسی ہوئی کہ ہم اپنے مطلب جنر رومی کے اس سے اٹیچ ہو گئے ہیں مات میں یہ بھی لگتا ہے کہ نرمدہ ندی سے اس میں کوئی غلط پرمہات تو نہیں پڑ رہا ہے یا آگے چل کے ان کے لیے کچھ چھتی پون نہ ہو اس کے لیے بھی ہم لوگ چندت رہتے ہیں مدھی بھارت کی سب سے اہم ندی بھاری مشکل میں ہے اور اتھیاز گواہ ہے کہ ندیوں کے سوخنے یا راستہ بدلنے پر کئی انسانی سب بیتائیں اجڑ گئیں مدھی بھارت کی سب سے اہم ندی بھارت کی سوگیر موسیقی